السلام علیکم محمد ندیم ندیم برادر آٹو انجینرنگ سے برکیرو لہور سے پاکستان سے ہمارا ادارہ بہت سالوں سے ہمارے والد صاحب بہت سالوں سے 1967 سے بچوں کو کام سکھا رہے ہیں ہم بھی اس کام کو ان کے بتائے ہوئے علم کو لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں اور ہمارے لئے یہ صدقہ جاریہ ہے اور ہمارے لئے آخرت کا ذریعہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ہمیں غریب یتیم مسکین وہ بچے ہمیں ریفر کرے جن کے مالی حالات بالکل خراب ہیں اور وہ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے وہ اپنے بچوں کو فیسے پے کر کے نہ تو انجینئر بنا سکتے ہیں نہ ڈاکٹر بنا سکتے ہیں کیونکہ پڑھائی بھی ہمارے ملک میں بہت مہنگی ہے لہٰذا ہم ان دوستوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں بہت سارے دوستوں سے میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں یتیم بچے جن کا کوئی سپورٹ کرنے والا نہ ہو ہم ان بچوں کو کام سکھائیں گے ان کو رائش بھی دیں گے کھانا بھی دیں گے اور مہانہ وظیفہ بھی دیں گے کائنلی جس کسی کا رشتہ دار دوست یا محلے میں یا لاکے میں کوئی بھی غریب ہے جو اپنے حالات زندگی کے بہتر کرنا چاہتا ہے تو وہ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ کے ان بچوں کو ہمیں ریفر کریں تاکہ ہم ان بچوں کو سکھائیں اور وہ ان کا بھی مستقبل بہتر ہوگا اور ہمارے لئے بھی آخرت میں بہتری کا باعث بنے گا اللہ حافظ السلام علیکم محمد ندیم ندیم بردر آٹو انجینرنگ سے برکی روڑ لہور سے پاکستان سے آج ہم ایک جانڈیئر انجن آیا ہے اس کا بلاک ابھی ہم آپ کے ساتھ شو کریں گے یہ والا جانڈیئر کا مارڈل ہے یہ اس کا بلاک ہے اس انجن میں مسئلہ اس طرح آیا ہے کہ یہ انجن چل رہا تھا اس کا تیل پانی مکس ہو گیا اس کا تیل بلکل اس طرح بن گیا جس طرح گار ہے اب ہم نے اس کا ہیڈ کھولا ہے ہیڈ کا گیس کٹ چیک کی ہے تو ہیڈ کا گیس کٹ اس کا بلکل ڈھیک نکلا ہے پھر ہم نے اس کی سلیویں نکالی ہیں یہ والی اس کی سلیویں ہیں جب چیک کی ہیں تو اس کی سلیو کوئی بھی سلیو میں سراخ نہیں نکلا نہ تو سلیو میں سراخ ہے اور نہ ہی اس کے جو رنگ ہے اور رنگ ہے وہ بھی بالکل سب کے سب سلیبوں کے صحیح مکلے ہیں تو اس میں مسئلہ اس طرح ہے کہ تیل پانی تو مکس ہوا ہے اگر ہم اس انجن اسی طرح فٹ کریں گے تو یہ دبارہ سے بھی تیل پانی مکس کر سکتا ہے اس لیے اس کا مین جو قرزہ ہے نا آئل پولر آئل پولر یہ والا آئل پولر ہوتا ہے اس کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ آئل پولر کہیں لیک تو نہیں ہے اگر آئل پولر لیک ہوا تو سارا انجن اوبرحال کرنے کے بعد تیل پانی مکس ہو جائے گا اور انجن دبارہ سے خرام ہو جائے گا اس لیے اس کو چیک کرنے کا میتھڑ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں یہ آئل پولر ہے اب یہ والا پولر اس کے دو پوائنٹ ہیں یہ دیکھیں یہ والا پوائنٹ ہے ایک اور ایک اس کا یہ والا پوائنٹ ہے یہ دیکھیں یہ پولر باڑی ہے اب اس کو اگر تو یہ ہوتا تانبے کا ہوتا تو اس کو ہم یہاں پہ ویلڈنگ کر لیتے اور چیک کر لیتے اب اگر کولر کو ہم کھول کے چیک کریں گے تو پتہ نہیں لگے گا کہ کولر سے لیک جائے اس کی باڑی سے لیک جائے اب ہم نے کیا کیا ہم پہلے سب سے پہلے اس پہ یہ جین بنا لیا ہے یہ دیکھیں یہ جین اس جگہ کا بنا لیا یہ والا پوائنٹ کا اور ایک اس جگہ کا جین بنا لیا اس جگہ کا یہ دیکھیں یہ وقت یہ ٹھیک ہے اور ایک لوہے کی پلیٹ لی ہے یہ والی لوہے کی پلیٹ سے جس طرح یہ جائن ہے اس طرح اس کے جائن بنا لی ہے لوہے کی یہ بھی اور اس طرح اس طرح یہ دو پلیٹیں نہیں اور ان پلیٹوں کے جائن بنائیں جائن بنانے کے بعد ایک سٹیل کا راڈ لیا سٹیل کے راڈ میں اورنگ فٹ کر لیا جیسے کہ یہ دیکھیں یہ اورنگ فٹ کیا ہے یہ دیکھیں راڈ اور یہ اورنگ فٹ کی یہ دوسرے والے میں بھی یہ اورنگ فٹ کیا لیکن اس میں درمیان میں یہ سراخ رکھا ہے اور یہاں سے اس کو ائر پریشر دیں گے اندر چلا جائے گا اور اس پلیٹ میں سے حوال لیکج نہیں ہونے دے گا یہ دیکھیں اس کو اس طرح فٹ کریں گے یہ بیٹھ گیا اور اس کا یہ اورنگ یہ بند کرنے والا یہ بھی اس طرح فٹ کریں گے اور اس کو ہم کابلوں کی مدد سے ٹائٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اور ان کابلوں کو سپینر کی مدد سے آپ ٹائٹ کر دیں ان کابلوں کو آپ سپینر سے پورے ٹائٹ کر لیں اب یہ پانے سپینر کے ساتھ یہ ٹائٹ ہو گئے ہیں اب اس پائپ کو ائر پریشر پائپ کو اس نوزل پہ ہم فٹ کریں گے کونسی والی نوزل اس نوزل پہ اس کو پائپ کو ٹائٹ کر دیں گے اس پائپ کو ہم نے اس کے اوپر ٹائٹ کر لیا اب اس پائپ ہم اس کو ائر دیں گے جو کہ اس آئل کولر کے اندر جائے گی اور اس آئل کولر کو ہم پانی کے اندر ڈپ کریں گے پھر ہمیں پتا چلے گا آیا کہ اس انجن میں آئل کی مکسنگ کی کیا وجہ اب دیکھیں یہ جو ائر پریشر ہے ہم نے اس کو سکس بار پہ کر لیا ہے اور سکس بار پہ کرنے کے بعد ہم اس کی ائر کو کھولیں گے اس ہینڈل کی مدد سے اس ہینڈل کی مدد سے اس کی ائر کھول دیں گے یہ دیکھیں اب اس آئل کولر کو ہم نے اس پانی کے اندر ڈپ کر دیا ہے یہ دیکھیں اور اب جس جگہ سے اس میں لکی جو ہوگی وہ ہمیں ہلکی سی بھی لکی جو ہوگی وہ ہمیں نظر آجائے گی جیسے کہ یہ دیکھیں یہ نظر آگئی ہے اب ہم کو وокس کر کے آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں یہاں سے یہ ببلز آ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے آئل awhile لکی ہو کے پانی میں گیا ہے اگر ہم اس کولر کو نہ چیک کرتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ یہ لیک ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ ببلز کلیر ببلز آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کہاں سے ہے یہ اس کے جائن سے ہے اس کا جائن ہے نا یہ والا یہ والا جو اس جگہ پہ اس کا جوائنڈ ہے اس جوائنڈ سے لیک ہو رہا ہے اب اس جوائنڈ کو کھولیں گے اور دیکھیں گے اگر اس کے اندر کوئی اورنگ ہے تو وہ اورنگ چینج کریں گے نہیں تو اس کولر کو چینج کریں گے اب دیکھیں یہ آئل کولر کی کس طرح ہم نے اس کی پلیٹے بنائی ہیں اور کس طرح اس کو پریشر کے ساتھ چیک کیا اور کتنے پریشر پر چیک کیا ہے اس کو سکس بار پر چیک کیا ہے اور یہ جو ساری انفرمیشن ہے آئل کولر کے جانڈیر کے آئل کولر کو چیک کرنا ہے کہ اگر یہ ویڈیو یہ انفرمیشن اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں ضرور لکھیں اور جب آپ کمنٹس کریں تو کمنٹس کے ساتھ آپ اپنی کنٹری بھی ضرور لکھیں اگر آپ پاکستان سے ہیں سعودی عرب سے ہیں سپین سے ہیں جرمنی سے ہیں فرانس سے ہیں جس ملک میں بھی ہیں آپ وہاں سے اپنے کمنٹس کے ساتھ ضرور لکھیں کیونکہ علم بھلانا صدقہ جاریہ ہے اس علم بھلانے میں مارا ساتھ دیں اللہ حافظ